اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف فریو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مہو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے حیر و افیت سے ہوں اور دعا وہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لئے دنیا اور آخرت کی ہر بلائی ہو سیدو تندرستی ہو حیر و برکت ہو خوشحالی ہو سکون ہو عزت و راکت ہو اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا معتاج نہ کرو آمین سم آمین معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خاص جرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا میرے پیارے بھائیو بینو دوستو آج کا عمل ان لوگوں کے لئے ہے جو بے اولاد ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں یا پھر میری وہ مائیں بینیں جو چاہتی ہیں کہ ان کا حمل ہمیشہ مفوض رکھیں جو عورت حاملہ ہوتی ہو لیکن اس کا حمل گر جاتا ہو یا پھر کوئی ایسی بانج عورت جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ آج کے اس عمل کو کرے اور اللہ رب العزت سے دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے اولاد سے ضرور نوازیں گے آج کا یہ عمل ان لوگوں کے لئے بھی خاص ہے جن کے ہاں یا تو صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں یا پھر بیٹے پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ آج کے اس عمل کو کریں اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں انشاءاللہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اگر کسی عورت کسی مرد یا کسی جوڑے کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں بیٹی کی نیامت سے نوازیں گے تو وہ اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور کریں اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں انشاءاللہ میرا سونا رب انہیں بیٹی کی نیامت سے ضرور نوازیں گے آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے اور بہت سے لوگوں کا عظمائیہ ہوا یہ عمل ہے چینل پر نئے آنے والے تمام سامائن سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا میرے پیارے بھائیو بینو دوستو آج کا ہمارا عمل سورت کاف کا عمل ہے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بہت سی حدیث مبارکہ سے حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے ان حدیث مبارکہ میں سے ایک دو حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ جو شخص صورت کاف کی ابتائی تین آیتوں کو یاد کرے وہ فتنہ دجال سے مفعوض رہے گا بہوالہ ترزمی شریف ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ماز بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صورت کاف کا پہلا اور آخری عصا پڑے گا تو وہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک نور ہو جائے گا اور جو پوری صورت پڑے گا تو وہ اس کے لئے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہو جائے گا بہوالہ مسند احمد سمائن اب میں آپ کو اس عمل کا طریقہ کار اور اس کو آپ نے کب کرنا ہے یہ بتانے لگا ہوں اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں سمائن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں کیا پھر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے لیکن وہ خود ہو جاتی ہے کیا پھر مردہ حالت میں ہوتی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر گیارہ مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑیں اس کے بعد آپ نے ستر مرتبہ استقفار کی کوئی دعا پڑنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی استقفار کی دعا نہیں آتی تو آپ نے صرف اتنا پڑنا ہے استقفیر اللہ استقفیر اللہ آپ نے ستر مرتبہ استقفیر اللہ کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ صورت کاف کی تلاوت کرنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑنا ہے اور اس عمل کو آپ نے چالیس دن لگاتار کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے نمازِ فجر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور پھر ستر مرتبہ استقفیر اللہ کا ورد کرنا ہے یا پھر استقفار کی کوئی بھی دعا پڑنا ہے اور پھر ایک مرتبہ صورت کاف کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑنا ہے اور اس عمل کو آپ نے چالیس دن لگاتار کرنا ہے روزانہ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لئے دعا کریں اور اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو وہ حمل کی احفاظت کے لئے دعا کریں جن کے ہاں بیٹے نہیں ہیں وہ بیٹے کے لئے دعا کریں اور جن کے ہاں بیٹی نہیں ہے وہ بیٹی کے لئے دعا کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائیں گے انشاءاللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا ہوگی اور حاملہ عورت کا حمل جملہ بیماریوں سے مفوض رہے گا اور اس کے ہاں اولاد تندرست اور سالم پیدا ہوگی اور اللہ کی مربانی سے ہمیشہ ماں باپ کی فرما بردار رہے گی بس آپ کا یقین مکمل ہونا جائے اور پختہ ارادے کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا میں بارہا ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی عمل پر کسی وظیفے پر یقین نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اس عمل اس وظیفے کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اپنے مکمل یقین اور مکمل اعتماد کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اب بات رہی اجازت کی تو اجازت اس کی عام ہے بس آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمیٹس میں اپنا نام لکھ دینا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بین بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو ان تمام سامائین کو کرنے کی تفعیق عطا فرمائے جن کو اس عمل کی ضرورت ہے اور جو میرے بین بھائی بے اولاد ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ رب العزت ان سب کو اولاد کی نیامت سے نوازے جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے اللہ رب العزت ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے ہم سب کو سراط سب کی اور ہم سب کے ولدین کی بخش عطا فرمائے اور پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی تفعیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستو رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹفیکیشن کو آن کریں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک اللہ نگے بان